السلام علیکم بلکم ٹو مای چینل اردو سینٹر وائس تمام ویڈیو اپ ڈیٹس کے لیے اردو سینٹر وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آن کر دیں تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک پرسرار اور ناقابلی یقین کہانی رات گہری اور سیاتھی چودمی کے چاند کی روشنی اور اس کی گردھالا اپنے اندر اجب سی پرسرار ہولناکی سموئی ہوئی تھا فضا میں شامل خونکی نے اس ہولناکی میں کئی گناہ اضافہ بڑھایا تو دل کو وحشت کے پنجوں نے پوری طرح چکڑ لیا تھا دیکھا ہے یہ پورنماشی کا چاند؟ عجیب سی خوفناک آواز اور عجیب سا دھمکی آمیز انداز اس سے اگلا پورنماشی اور بس کہیں دور کسی پرندے کی بیانک آواز نے ماحول کی ہولناکی کو جان لیوہ بنانے کی قصر پوری کر دی تھی یوں لگ رہا تھا کہ یہ خوف جان لے لے گا یا پھر دل پھٹ جائے گا بس آخری پورنماشی فضا میں کہیں نسوانی چیخ جس میں دنیا بھر کی تمام بدنمائی سموئی ہوئی تھی گونجی تھی کہ خوف سے اس کی آنکھ کھل گئی تھی مدھوش آنکھوں سے چاروں طرف پاگلوں کی طرح دیکھتے ہوئے اس کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ دل کی دھڑکنیں اگلے لمحے بند ہو جائیں گی اور دماغ کام کرنا چھوڑ دے گا جبکہ مکمل ہوتے ہی بہت کچھ نہ سمجھانے والی باتیں سمجھ آ جائیں گی آخری پورنماشی خوف سے دھڑکتے دل کی آواز کانوں میں سنائی دے رہی تھی یہ مسلسل پانچوان روز تھا کہ یہ خواب اسے نظر آتا تھا ایک ہی خواب کا تواتر سے نظر آنا ہرکس بے مقصد نہ تھا وہ ضرور کچھ نہ کچھ اپنے اندر مقصد اور معنی لیے ہوئے تھا کتاب ابھی بھی اس کے سینے پر دھری تھی وہ سونے سے پہلے کتاب پڑھ رہی تھی یہ کتاب کوئی نوول نہیں تھا نہ ہی پورسرار تحریروں کا مجموعہ وہ میڈیکل کی سٹوڈنٹ تھی رات کو دیر تک پڑھنا اس کا معمول تھا اور اس معمول میں تسلسل سے شامل ہو کر اس عجیب و غریب خواب نے اس کے دل و تماغ میں کتنی حیرتوں کو جنم دیا تھا پورن ماشی کا چاند یعنی چودنی کا چاند خوف اسرار میں لپٹی رات اور وہ عورت سیارات کا لباس پہنے اجڑے بکھرے دراز بالوں کو کھولے ہوئے سیاہ بدنما چہرہ اور اس پر موجود دو موٹی انڈو جیسی آنکھیں جن کی غزب ناکی دیکھ کر دل ہو جائے اور اس سب کے علاوہ جو سب سے اہم قابل توجہ بات تھی وہ اس کا نہائیت غزب ناک انداز میں چاند کی طرف اشارہ کر کے ایسی بات کہنا جو غیر واضح تھی پورن ماشی وہ عورت کون تھی اس کی باتوں کا مطلب کیا تھا چودنی کے چاند کی طرف اشارہ کرنے کا کیا مقصد تھا اور سب سے اہم بات یہ خواب اسے کیوں مسلسل دکھائی دے رہا تھا میں نہیں جاؤں گا ڈاکٹر کے پاس پورے ایک گھر میں چیخوں کا شور مچا تھا یہ شور اس گھر کے درو دیوار سننے کے آتی ہو گئے تھے اگر کسی نے مجھے زبردستی لے جانے کی کوشش کی تو میں خود کو ختم کر لوں گا کبھی چلانے والے کا جنون بے کابو ہو رہا تھا تو دھمکی دینے والا بھی صرف ان لفظوں پر ہی اکتفا نہ کرتا تھا بلکہ تیز دھار چھوری یا کوئی بھی خطرناک ہتیار اس کے ہاتھ میں ہوتا تھا چلانے والا اب کچھ جنونی سا دکھائی دینے لگا تھا اور زبردستی کرنے والا نہ صرف حملے کی کوشش کر رہا تھا بلکہ بے کابو ہونے والا شخص اپنے باپ کے ہاتھوں کو زخمی کر رہا تھا اس نوجوان کی دن بہ دن ابتر حالت گھر والوں کے لیے تشویش کا باعث بننے لگی تو پریشانی نے کسی کے قدموں کا روح سائیکارٹریسٹ اور کسی کا روح اللہ والوں کی طرف مور دیا تھا نہائید گندی اور غلیص چیز اس پر آ گئی ہے مقامی درگا کے پرسکون آہاتے میں وہ دکھیاری عورت جس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہے جا رہے تھے وہ اپنی مشکل پریشانی کو لیے اس اللہ والی کے سامنے سر جھکائے بیٹھے تھی سبز رنگ کا لباس پہنے سر کو سفید اجلے دوبٹے سے لپیٹے اس اللہ والی کا مستقل ٹھکانہ یہ درگا تھی جو ہر جمعیرات کو مخلوق خدا کے لیے حاجات و مناجات کے لیے کھولی جاتی تھی آج بھی جمعیرات تھی اتنی آسانی سے پیچھا چھوڑنے والی نہیں وہ اس اللہ والی کی آواز میں ایسا جلال تھا کہ جس کی تاثیر دل کی حالت عجیب سکرتی محسوس ہوتی تھی آخر یہ مسئیبت کیوں آئی ہے روتی ہوئی عورت نے پوچھا تم لوگوں کی اپنی لاپرواہی سے گنجدار آواز درگا کے آہاتے میں پوری شدت کے ساتھ بلند ہوئی ایک اکلوتا بیٹا جس میں اس دکھیاری ماں کی جان تھی اس اللہ والی کے روحانی علم کے مطابق اس کے بیٹے پر ایغلیس چیز آ گئی تھی جو اتنی خبیص اور طاقتور تھی کہ آسانی سے پیچھا چھوڑنے والی نہ تھی اس کے گندے اثرات کا یہ عالم تھا کہ ڈاکٹرز کی دوائیں بھی بے اثر ہونے لگی تھی کوئی تو حل ہوگا اس کا بی بی اگلی جمعیرات کو اس کو لے کر درگا شریف پر آنا اس آخری بات کے بعد نور بی بی نے اپنا ظاہری روح نہ صرف دھیرا بلکہ بدن کے اندر روح بھی کسی اور جانب متوجہ ہو کر اس عالم سے لا تعلق ہو کر جیسے کسی اور عالم میں جا بسی تھی رات بہت خوفناک سے تھی چہار سو اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا کہ فضاء میں خوفناک آواز نے اندھیرے کے سینے کو چاک کیا کوئی کوشش کام نہ آئے گی میں اسے ضرور اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی ایک خوفناک چیخ نے اسے رات کے آخری پہت جھنجھوڑ کر جگایا تو خود کو جیسے پسینے میں بھیگا ہوا پایا تھا حالت خواب میں آج کوئی چھٹی بار اس نے اس مکرو شکر والی عورت کو دیکھا تھا جس کا لہجہ انداز کسی خطرناکی کا اندھیہ دے رہا تھا اب اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ معاملہ ہرکیز اتنا سادہ اور سیدھا نہیں ہے اور نہ ہی یہ خواب بے مقصد ہے ایک سال پہلے سب کچھ ٹھیک تھا معاملات زندگی خوشکوار اور پرسکون تھے پھر یہ اچانک سے کیا ہو گیا تھا بہت سے الجھے ہوئے سوالوں کے نرگے میں گھری وہ اپنے بڑے بھائی سلمان کے پاس بیٹھی تھی جو دواؤں کے زیرے اثر نیم بے ہوش تھا آج سلمان نے اپنی ماں پر چھوری سے حملہ کیا تھا نہ صرف یہ کہ انہیں زخمی کر دیا تھا بلکہ حالت جنون میں این ممکن تھا کہ وہ کوئی بڑا نقصان کر دیتا اگر بیچ میں سبا آ کر بیچ بچاؤ نہ کراتی آج جو میں رات تھی اثر اور مغرب کے دوران سلمان کو درگا شریف لے جانا تھا مشتہل ہوتے ہوئے سلمان نے نا صرف ان کی کوشش کو ناکام بنایا تھا بلکہ چھوری سے حملہ کر کے انہیں زخمی بھی کر دیا تھا پھر مزید جنون کی حالت میں آئے پٹرول کی بوتل اپنے اوپر اور ماں پر چھڑک کر ماچس لینے کے لیے پاگلوں کی طرح کچن کی طرف بھاگا تھا کہ سبا نے کچن کو اندر سے لوک لگا کر اس کو انتہائی قدم سے روک دیا تھا ڈاکٹرز کے مطابق اسے شیزوفرینیا ہو گیا تھا یہ ڈاکٹروں کی تحقیق تھی سلمان کو ڈاکٹرز نے اس مرز کا شکار قرار دیتے ہوئے علاج تشروع کیا مگر اس کی حالت میں بہتری کے بجائے ابتری آتی جا رہی تھی سبا خود بھی میڈیکل میں تھی اس لیے باری بینی سے بھائی کی حالت کا جائزہ لے رہی تھی اب تک پانچ ڈاکٹرز بتلے جا چکے تھے سبی کے مطابق سلمان کو شیزوفرینیا کا مرز تھا مگر حیرت انگیز بات تھی کہ کسی ایک ڈاکٹر کی دوا بھی اثر دکھانے میں ناکام رہی تھی اور پھر تشویش تل بات مسلسل سبا کو ان خوابوں کا آنا تھا یہ سب ایک ہی سلسلے کی کڑیاں تھی میڈیکل کی ذہین ترین سٹوڈنٹ سبا اس پریشانی کی حقیقت جانے کے لیے سرگرم ہو گئی تھی مقامی درگاہ کے آہاتے میں فاختاؤں اور کبوتروں کی آوازوں کا شور وقفے وقفے سے ڈوبتا ہو بھرتا تھا بہت خبیس چیز کے کبزے میں آ گیا ہے کافی دیر سے آنکھیں بند رکھنے کے بعد نور بی بی نے آنکھیں کھوڑ کر سلمان کو جلالی نظروں سے دیکھا جس کو گھنے درخت کے نیچے رسیوں سے باندھ کر زبردستی بٹھایا گیا تھا بکھرے ہوئے بال لہو رنگ آنکھیں نور بی بی سمیت سب پر جمعی تھی جن میں غیز و غزب بھرا تھا وہ اصل میں درگا نہیں آنا چاہتا تھا راستے میں بھی چلتی گاڑی سے چھلانگ لگانے کی کوشش کی تھی کھول دو مجھے وہ انتہائی بھاری اور بیانک آواز میں غر آیا تو اس کی آواز کسی انسان کے بجائے جانور کی لگی مشکل ہے کہ جان بکشی ہو نور بی بی کے مو سے یہ الفاظ نکلنے کی دیر تھی کہ دکھیاری ماں کا تجوحال ہوا سبا بھی خوف و حراس کا شکار ہو گئی شعبے سے تعلق رکھنے والی لڑکی جو ہر چیز کو سائنس تجربے اور مشاہدی کی آنکھ سے دیکھنے اور پر رکھنے پر یقین رکھتی تھی اس کی نظر میں نور بی بی کی باتیں فضول اور بیکار تھی کہا بھی تھا کہ یہ پیلہوٹی ہے اس کا خیار رکھنا نور بی بی کی آواز میں افسوس تھا چند سرخ اور سیاہ رنگ کے دھاگے اپنے ہاتھ سے سلمان کی دونوں کلائیوں اور ایک گردن میں باندھنے کے بعد وہ مٹی کے پیالے میں جو کی شفاف پانی سے بھرا تھا اس پر پھونک کر وہ پانی سلمان پر چھلک رہی تھی اس پانی کے چھلکنے سے سلمان کو ایسی تکلیف ہو رہی تھی کہ جیسے پورا بدن آگ کی لپیٹ میں ہو وہ اس شدت سے چلا رہا تھا کہ اس کی آواز کی بچ سورتی دلوں کو لرزا رہی تھی ان دھاگوں کی حفاظت کرنا اور اگلی جمرات اسے درگا پر پھر سے لے کر آنا یہ آخری بات کہنے کے بعد نور بی بی نے بچا ہوا پانی سلمان کے سر پر انڈیل دیا تو فضاء اس کی بہانک چیخوں سے گونج اٹھی اس کے حلق سے کسی جانور کے مشابہ آواز نکلی تو سبا بھی سرطا پاک کام کر رہ گئی پہلوٹی سبا کے کانوں نے یہ لفظ پہلی بار سنا تھا جب سے ہوش سنبھالا تھا بڑے بھائی سلمان کے لیے بڑوں کے موں سے کئی بار سنا تھا سلمان پہلی اولاد تھا بہت منت و مرادوں کے بعد پیدا ہوا تھا سبا نے اس کے متعلق سنا تھا کہ اس کے والدین مقامی درگا پر نور بی بی سے دعا کروانے جاتے تو اپنے کشف اور روحانی آنکھ سے بہت سی پوشیدہ باتوں کی خبر بھی نور بی بی سے ملتی رہتی تھی جیسے کہ نور بی بی نے پہلی بات یہ بتائی تھی کہ پہلوٹی کی اولاد لڑکا ہوگا اس کی خاص حفاظت کرنا پچیس سال اگر اس کی زندگی کے شروع کے گزر گئے سکون سے تو پھر وہ مزید چیئے گا ورنہ نور بی بی کی یہ بات دلوں کو دہلا دیا کرتی تھی سبا نے جب سے ہوش سنبھالا اپنے والدین کو سلمان کے حوالے سے بہت محتاط پایا وہ دونوں لمحہ بھر کے لیے بھی اس کی ذات سے غافل نہیں رہتے تھے یہاں تک کہ وہ جوان ہو کر جوب پر لگ گیا تھا لیکن والدین پھر بھی اس کا خیال یوں رکھتے جیسے کہ وہ ننہ بچہ ہو ایک صحتمان نوجوان جو بھرپور زندگی گزار رہا ہو برسر روزگار ہو ایک دم سے کسی خطرناک مرز کا لاحق ہو جانا یہ سوال بہت اہم تھا آخر پہلوٹی کی اولاد کے حوالے سے والدین سے ایسی کیا لاپرواہی ہوئی تھی جو اس کی جان کو آ گئی تھی اچھا بھلا نوجوان پاگلپن کا شکار ہو گیا تھا کہ ہر دوا بے اثر تھی کہ بعد دم درود اور تاویز دھاگوں پر آ گئی تھی سباہ کے لیے یہ سب چیزیں اور خصوصہ نور بی بی کی باتیں سمجھ سے بالا در تھی نور بی بی کے باندھے ہوئے دھاگوں کی وجہ سے بظاہر تو سلمان کی حالت پرسکون رہی مگر گردو پیش میں ایسی بے چینی دل کو محسوس ہوتی تھی جیسے کوئی اندیکھی چیز سلمان کے سکون پر سراپے احتجاج ہو گھر کے کسی گوشے کسی کونے سے اچانک ہی کچھ گرنے کی آوازیں آنے لگتی لیکن دیکھنے پر علم ہوتا کہ کچھ بھی نہیں گرا باورجی خانے میں ایک دم سے یوں شور اٹھتا کہ جیسے دھیر سارے برتن اکٹھے گر پڑے ہو مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہر برتن اپنی جگہ پر ترغیب سے پڑا ہوتا کبھی اچانک سے کسی نلکے سے پانی بہنے لگتا جگ کرنے پر نلکہ بند ملتا کبھی کسی نئے نکور کپڑے یا چادر پر بڑا سا کٹ اچھے بھلے سوٹ اور چادر کو ضائع کر دیتا یہ تو اندیکھی طاقت کے ہلکے پھلکے سے احتجاج تھے اگلی جمعہ رات کے قریب آتے ہی ان احتجاج میں شدت آنے لگی تھی اچانک سے سیڑھیاں چڑھتے یا اترتے گر پڑنا چھت سے کبھی بلی کے رونی کی آواز آتی تو کبھی چھت سے کافی مقدار میں بلیوں کے لڑنے اور چلانے کی آواز آنے لگتی ان سب پرسرار واقعات کی زد میں سب سے زیادہ سلمان کی امی آ رہی تھی شاید وجہ یہ تھی کہ وہی اسے علاج مالچے کے لیے نور بی بی کے پاس لے کر جاتی تھی باز آجا تو چھوڑنا تو میں نے تیرے بیٹے کو پھر بھی نہیں ہشر نشر تیرہ بھی کر کے رکھ دوں گی اس بار خواب میں سبا کو جو خوفناک عورت کئی بار دکھائی دے چکی تھی سبا کی امی نے اسے جاگتی آنکھوں سے گھر میں یوں آزادانہ دندناتے ہوئے دیکھا کہ وہ حیران رہ گئی آخر کیا بگاڑا ہے میرے بیٹے نے تیرا خالی چھت پر امی کو روتے ہوئے اکیلے باتیں کرتا دیکھ کر سبا کو حیرت کا جھٹکا لگا دل کو لگا کہ شاید پریشانی نے دل و دماغ پر ایسا اثر ڈالا ہے کہ وہ خود سے باتیں کر رہی تھی جبکہ ایسا نہیں تھا وہ تو اس خوفناک بدشکل عورت سے باتیں کر رہی تھی امی کس سے باتیں کر رہی ہیں آپ یہاں ابھی ایک خوفناک عورت کھڑی تھی نا سبا کے پوچھنے پر اس کی امی نے اس عورت کا جو ہلیا سبا کو بتایا تو وہ وہی تھا جسے سبا کئی بار خواب میں دیکھ چکی تھی بس اس پورن ماشی تک جو تو کر سکتی ہے کر کے دیکھ لے تیرے بیٹے کو اپنے ساتھ لے کر تو ضرور جاؤں گی وہی دھمکی والے الفاظ بس فرق یہ تھا کہ سبا نے یہ سب حالت خواب میں دیکھا اور سنا جبکہ اس کی امی نے کھونی آنکھوں سے یہ دیکھ کر نور بی بی کی اس بات کی گواہی دے دی تھی کہ سلمان کسی غلیز اور آسیبی خلل میں گرفتار ہو چکا تھا کب کیسے اور کیوں ابھی ان سوالوں کا جواب کسی کے پاس نہ تھا پورے دو روز بعد چاند چودہ کا ہونے والا تھا کچھ بہت سنگین ہونے کا اشارہ چھٹی حص مسلسل دیے جا رہی تھی شاید میں اب زیادہ دن زندہ نہ رہوں بہت مہینوں بعد یا شاید پورے ایک سال بعد سلمان نے سبا سے بات دے کی تھی وہ مجھے نہیں چھوڑے گی سلمان کا بدن ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ گیا تھا اس کے لیے چلنا پھرنا کھانا جیسے عذاب ہو گیا تھا وہ کہیں سے بھی چھبیس سال کا نوجوان نہیں لگتا تھا وہ کون ہے؟ بھائی آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ آپ کی جان کی دشمن بن گئی ہے؟ وہ کون ہے میں نہیں جانتا بس اتنا یاد ہے کہ میں نے اسے پہلی بار مری ٹرپ کے دوران دیکھا تھا یہ کہنے کے بعد سلمان پھر سے یوں لا تعلق اور خاموش ہو گیا کہ جیسے اس کی قوتیں گوئیائی چھین لی گئی ہو اگلے دو روز بھی وہ یوں ہی بھوکا پیاسا خاموش پڑا رہا سبا کو اس نے بتایا تھا کہ وہ عورت اسے ہر جگہ نظر آتی تھی اسے بار بار چھت کی طرف بلاتی تھی جب وہ سبا سے باتے کر رہا تھا تب بھی وہ اسے کھڑی گھور رہی تھی شہادت کی انگلی سے نکہت بھرے انداز میں سلمان نے دروازے کی طرف اشارہ بھی کیا تھا مگر سبا کو وہاں کچھ بھی نظر نہیں آیا تھا کوئی ایسی چیز تو کمرے میں ضرور موجود تھی جو ایک آنکھ کو تو دکھائی دے رہی تھی مگر دوسرے کی آنکھوں سے اوجل تھی آخر یہ کیا مومہ تھا یہ کیا راز تھا پھر ٹھیک دو روز بعد چاند کی چودہ تاریخ کو وہ حادثہ رونما ہو گیا تھا جس نے کئی روز سے دل کو سہما رکھا تھا سلمان نے خود کو گولی مار کر ختم کر لیا تھا پورن ماشی چودہوی کے چاند کی دودیا روشنی میں خون میں لطپت سلمان کا مردہ جسم ہر زبان کو گنگ کر گیا تھا بجلی کڑک رہی ہو تو باہر نہ نکلے سیاہ رنگ کا لباس نہ پہنے انجان جگہ پھر تنہا نہ جائے سورج یا چاند گرن ہو سرخ لباس نہ پہنے سیاہ رنگ کے لباس پر کوئی اتر یا کوئی تیز خوشبو نہ لگائے سیاہ لباس جتنی دیر بدن پر رہے وہ حالت وضو میں رہے بارش اور آنڈھی میں نہ نکلے چاند سورج کو گرن لگا ہو تو کھلے آسمان کے نیچے نہ جائے سیاہ بلی سیاہ کتہ یا سیاہ رنگ کا ناغ یا سیاہ سامپ راستے میں آ جائے تو فوراں سے راستہ بدل لے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کرنا دیکھے کیونکہ اکثر سیاہ بلی یا کتے سامپ میں جنات یا پھر کسی خبیز چیز کا بسیرہ ہوتا ہے جو دیکھنے والے کی آنکھوں کے راستے اس کے جسم میں داخل ہو کر اس پر قابض ہو جاتی ہیں اور خصوصاً دیکھنے والا اگر پہلوٹی کا لڑکا یا لڑکی ہو یہ احتیاط سب کے لیے نہیں تھی بلکہ صرف پہلوٹی کی اولاد کے لیے تھی ٹپ کے دنیا کا ایک بڑا نام نیورو سرجن ڈاکٹر سبا حسن نے ایک عجیب و غریب فیچر لکھ کر ٹپ کے شعبے سے تعلق رکھنے والوں کو حیران کر ڈالا تھا اس فیچر میں ڈاکٹر سبا نے اپنی زندگی کے تجربات کو سامنے رکھ کر روشنی ڈالی تھی پہلوٹی کی اولاد چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی کس قدر توجہ مانگتے ہیں نوے فیصد والدین کو اس کا شعور ہی نہیں ہوتا اور اس بے خبری میں وہ اور ان کی پہلوٹی کی اولاد کتنے نقصان مسائب اور پریشانیوں سے دوچار ہو جاتے ہیں کہ وہ سمجھ ہی نہیں پاتے دس سال گزر جانے کے بعد بھی وہ خوفناک حادثہ آج بھی ڈاکٹر سبا کی یاداشتوں میں ایسا محفوظ تھا کہ جیسے کل ہی کی بات ہو اکلوتے بھائی کی خون میں لطپت لاش کا منظر آج بھی یاد تھا جمعرات کی شام تھی اتفاق سے اسی جمعرات کو چاند کی چودہ تاریخ بھی تھی سلمان کی حالت کئی روز سے بہت ابتر ہو گئی تھی اسے مغرب کے وقت نور بی بی کی درگا پر لے کر جانا تھا نور بی بی کے مطابق یہ جمعرات بہت اہم تھی اگر آج تم لوگ اسے مش تک لے آئے تو خیر ہوگی ورنہ سلمان کا سلسلہی زندگی منکتا ہو جائے گا ہمیشہ کی طرح سلمان نور بی بی کا نام سنتے ہی مشتہل ہو گیا تھا توڑ پھوڑ چیخنا چلانا کبھی کسی پر حملہ تو کبھی کسی کے ساتھ ہاتھا پائی اس دھکم پیل میں وہ افراد خانہ کو زخمی بھی کر چکا تھا میں تو مروں گا ہی چھوڑوں گا تجھے بھی نہیں وہ اپنی ماں کا تو جانی دشمن بن گیا تھا جیسے وہ اس کی سگی ماں نہ ہو بلکہ جان کی دشمن ہو ماں کو اس زوردار انداز میں دھکا دے کر گرایا کہ سنگے مرمر کے فرش پر وہ موں کے بل گری کہ اس کے ماتھے پر گہری چوٹ آئی خود کو سب کی گرف سے چھڑاتا وہ دیوانہ وار بھاگتا ہوا چھت پر جا پہنچا اور اندر کی طرف سے کنڈی لگا لی ٹھیک دس منٹ بعد فضا میں فائر کی آواز سنائی تھی سلمان نے اپنی پیشانی پر گولی مار کر خود کو ختم کر لیا تھا پہلوٹی اولاد سے متعلق باتوں کو جو لوگ دکیا نوسیت اور فرسودہ کہتے ہیں در حقیقت میری نظر میں وہ لوگ شعور کی اس سطح پر پہنچ ہی نہیں پا رہے جہاں انہیں ہونا چاہیے دس سال پہلے والے حادثے نے ڈاکٹر سابا کے دماغ پر ایسا صدماتی اثر چھوڑا تھا کہ دل آج بھی خود کو ملامت کرتا تھا وہ سب باتیں جن کو وہ اکل کی قسوٹی پر رکھ کر رد کر دی تھی نور بی بی کے علم کو غلط اور بے بنیاد کہہ کر ان کا مزاک اڑانے والی مستقبل کی مایا ناز ڈاکٹر اب شعور کی ایسی سٹیج پر تھی کہ اب نہ اس کا دل انکاری تھا اور نہ ہی اکل سلمان اپنے دوستوں کے ساتھ آفیس ٹرپ پر گیا تھا جس کے حق میں اس کے والدین بلکل نہ تھے انجان جگہ پر سفر اور چاند کی چودلیں بھی آنے والی تھی بڑوں کی ہر بات کو رد کرتے زدی سلمان نے ٹرپ پر جا کر دم لیا تھا اور ٹرپ پر وہ سب لاپرواہی کی تھی جس سے سب بڑے اسے منع کرتے تھے تو کیا پہلوٹی اولاد ایک ڈبے میں بند ہو کر زندگی گزار دے سبا اور سلمان دونوں بہن بھائی کی سوچ اس معاملے میں ایک جیسی تھی پہلوٹی کی اولاد ہونا تو جیسے کوئی سزا ہو گئی ہے سلمان جب ٹرپ پر گیا تو ٹھیک تھاک تھا مگر جب لوٹا تو بلکل بدل گیا تھا زرد رنگت نکاہت زدہ بدن اداس چہرہ وہ بہت باتونی تھا مگر واپس آنے کے بعد ہسنا بولنا تو جیسے بھول ہی گیا تھا کمرے میں تنہا بیٹھا رہتا تھا نہانے دھونے سے دور رہتا تھا ضرورت بلا ضرورت تھوکتا رہتا یہاں تک کہ اکثر تو سامنے کھڑے شخص کے اوپر بھی تھوک دیتا کئی کئی دن بھوکا رہتا کسی سے کوئی بات نہ کرتا سبا کے قریدنے پر بمشکل اس نے مری ٹرپ سے متعلق جو باتیں بتائیں کہ ٹرپ کے دوران سیاہ بلی اور سیاہ ناگ عورت جو دیکھنے میں ڈائن لگتی تھی وہ بھی اس کے ساتھ لگ گئی تھی وہ سلمان کے علاوہ کسی کو دکھائی نہیں دے رہی تھی سلمان نے ایک رات ویران جگہ پر گھنے درخت پر اسے بیٹھے بھی دیکھا تھا وہ رات پوراں ماشی کی رات تھی اس رات کے بعد وہ ڈائن اس پہلوٹی اولاد یعنی سلمان کے پیچھے پڑ گئی تھی سلمان کے موں سے ڈائن نمہ عورت کا ذکر سن کر سبا سمجھ گئی تھی کہ یہ وہی عورت تھی جو کئی بار اسے بھی خواب میں نظر آتی تھی اور آخر کار سبا کے دیکھے ہوئے خواب کے مطابق اور سبا کی ماں نے اپنی آنکھوں سے جو کچھ دیکھا اور سنا تھا بلکل ویسا ہی ہوا ان کی ہر کوشش کے باوجود وہ بدشکل اور خوفناک ڈائن ان کے بھائی کو لے ہی گئی پہلوٹی اولاد سے متعلق یہ تمام باتیں دماغ اور اکل کے لیے ناقابل فہم تھی کہ ڈاکٹر سبا پر اعتراض کرنے والوں نے کئی سوال اٹھائے تھے مگر اب وہ ذہنی شعور کی اس سطح پر کھڑی تھی جہاں کھڑے ہو کر وہ اب ان کو نہ تو دکیا نوسی کہتی تھی اور نہ ہی فرسوتا بلکہ یہ سب اس دنیا سے جڑی تھی جس کا نام حیرت قطع تھا جس کا نام حیرت